کراچی سے خیبر تک کے حوال میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز حافظ آباد میں گزشتہ روز بار سر افراد کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بننے والے محنت کشکو انصاف مل گیا وقت نیوز کی خبر پر ایکشن پولیس نے تمام ملزم گرفتار کر لیے مقدمات بھی درج لاہور کے علاقے مغلپورا سے اغواہ ہونے والا بچہ ناروال میں اغواہکاروں کے چنگل سے بھاگ نکلا عوام اور پولیس نے ورسہ کے حوالے کر دیا دیرہ غازی خان میں دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کا روائیاں شروع کر دی رحیم یارخان میں شیخ زید ارپورٹ پر مسافروں سے لوٹ مار جاری عوام کا کہنا ہے کہ سرکاری اہلکار بھی بھتتہ وصول کر رہی ہیں تو بھٹ ایکسنگ میں بجلی کی بدترین لوڈ چڑنگ عوام کے سبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا شہریوں نے گوجرہ روڈ بلوک کر کے احتجاج کیا پنجابی زبان کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا کمال ششتی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ اس کی تین روزہ تقریبات قصور میں اختتام پسی ہو گئی درگاہ کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا حیدر آباد میں چادر اور چرچار دیواری کا تقدس فامات پر اس گھر میں گھس گئی دو بھائیوں کی گرفتاری کے خلاف خواتین کا احتجاجی مظاہرہ اور رہائی کا مطالبہ گھاروں میں قومی عوامی تحریک کی جانب سے کرپشن بدعملی اور بجلی کی بدترین لوڈ چڑنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور بھوک ہڑتا لی ایک کیمپ بھی لگایا خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے زیر انتظام صوبے کے سرکاری اور پرائیوٹ میڈیکل کالیجز میں داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ کا انعقاد فورن ایک کے تحت گرفتار افغان طالب علم نے بھی حصہ لیا پشاور کے علاقے حیات آباد نے پولس کا سرچ آپریشن تیس غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندو سمیت 78 مجتبہ افراد کو حراست میں لے لیا اور بعد یہ جنت آزاد کشمی سیاحتی مقام کی توجہ کا مرکز بن گیا مظفر آباد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر دولائی کے مقام پر آزاد کشمی رابشار کے دلکش نظارے عوام امڑائی ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں سب سے پہلے رکھ کریں گے صوبہ پنچاب کا ہافظ آباد میں گزشتہ روز باس افراد کے ہاتھ و تشدد کا نشانہ بننے والے محنت کش کو انصاف مل گیا وقت نیوز کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے پولیس نے تمام ملزم کو گرفتار کر کے مقدمات بھی درش کر لیے ہیں مزیر مملکت برائز سہت سائرہ افضل تارڑ کے آبائی ہلکہ ہافظ آباد میں گزشتہ روز باس افراد نے بھتا نہ دینے پر دوست محمد کے بیٹے تنویر کو اقوا کیا اور ڈیرے پر لے جا کر بدترین تشدد کا نشانہ بناتے رہے بگڑی اولاد اس تشدد کی ویڈیو بھی بناتی رہی وقت نیوز پر خبر نشر ہوتے ہی پولیس حرکت میں آگئی اور مرکزی ملزم سمیت شاہ ملزم گرفتار کر لیے گئے اس حوالے سے مقدمات بھی دت کر لیے گئے وقت نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے متاثرہ خاندان نے کہا کہ ہم پر قیامت ڈھائی گئی اور بربریت کی داستان رکم کر دی گئی وقت نیوز کے شکر گزار ہیں جس نے انصاف دلانے میں بھرپور مدد کی ڈی پیو حافظ آباد کا کہنا تھا کہ اس کیس سے متعلق کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا اور ذمہ دانوں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی پولیس کے مطابق گرفتار افراد سے تفتیش جاری ہے گجرہ والا میں واسہ اہلکاروں کی مبینہ رشوت خوری اور گندے پانی کے ادم نکاس پر شہریوں نے واسہ دفتر کے باہر مرغہ بن کر انوکھا احتجاش کیا گجرہ والا میں واسہ دفتر کے قریب ہی واقعے کچھا دروازہ کی گریوں میں گزشتہ کئی روز سے بارش اور سیورج کا پانی کھڑا ہے اہل علاقہ نے واسہ حکام کو متعدد بار درخواست دی لیکن شنوائی نہیں ہوئی واسہ حکام نے علاقے سے پانی کی نکاسی کے لیے دو ہزار روپے نظرانہ بھی لے لیا جس کے خلاف لوگوں نے شیرہ والا باغ میں واسہ دفتر کے سامنے جیٹی روڈ پر مرغہ بن کر احتجاش کیا ان کا کہنا تھا کہ مسیحی برادری پر مشتعل علاقے میں گندے پانی نے جینا دو بھر کر رکھا ہے اور عبادت کے لیے چرچ بھی نہیں جا سکتے واسہ ملازمین رشوت لے کر پانی نکال دیتے ہیں جو چند روز بعد دوبارہ جمع ہو جاتا ہے انہوں نے عالی حکام سے نوٹس لینے کا بطالبہ کیا احتجاج کے بعد مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے خبر ہے ملتان سے جہاں پیپلز پارٹی کے کنونشن میں جیالے حسبے روایت کھانے پر ٹوٹ پڑے کھایا کم اور ضائع زیادہ کیا رہنمار روکتے ہی رہ گئے کارپن باز نہ آئے ملتان میں پیپلز پارٹی کے مرکزی پارٹی کنونشن میں تقریروں کے درمیان جیالوں میں تو تکار ہوتی اور نوبت ہاتھا پائی پر آ گئی ایک دوسرے پر جملے بھی کسے گئے عہددار کارپنان کے منتے کر کے انہیں سمجھانے کی کوششیں کرتے رہے کنونشن کے آخر میں جیالے کھانے پر ٹوٹ پڑے اور جس کے ہاتھ جو لگا اٹھا کر چل دیا اس ہلڑ بازی میں کئی کارپن کھانے سے بھی محروم رہے اس کھینچہ تانی میں بہت سا کھانا زمین پر گرا اور ضائع ہو گیا جبکہ امرسیدہ کارپن نوجوان جیالوں کو کوستے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چل دیئے ویہاڑی میں چھ ماہ کی بچی کے دماغ میں پانی بھرنے سے نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا ڈاکٹرز نے علاج کے لیے لاکھ روپے مانگ لیے اپنے لختے جگر کے لیے غریب خاندان نے حکومت اور مقیر حضرات سے تابون کی اپیل کی ہے نواہی گاؤں 63 کے بی کی رہائشی چھوئے ماہ کی ختیجہ پتائش کے وقت بلکل ٹھیک تھی تاہم اب اکثر اس کی آنکھیں باہی را جاتی ہیں جبکہ سر بھی بڑھنا شروع ہو گیا ہے بچے کی حالت دیکھ کر والدین اس کو مقصی فسپتالوں کے دھکے کھانے کے بعد بھاولپور لے آئے تو ڈاکٹرز نے علاج کے لیے ایک لاکھ روپے مانگ لیے جس کو ادا کرنے کی سکت غریب والدین میں نہیں لاہور کے علاقے مغلپورہ سے اقواہ ہونے والا بچہ ناروال میں اقواہ کاروں کے چنگل سے بھاگ نکلا عوام اور پولیس نے ورسہ کو تلاش کر کے بچہ ان کے حوالے کر دیا ناروال کے نواہی علاقے کے رہائشی محمد مستاق کے بیٹی کو لاہور کے علاقے مغلپورہ میں اقواہ کر لیا گیا تھا جس کو اقواہ کار ناروال لے گئے تھے جہاں یہ بچہ ان کے چنگل سے بھاگ نکلا پھٹے پرانے کپڑے اور ننگے پاؤں بچے نے عوام کے پوچھنے پر تمام داستان سنا دی اس نے بتایا کہ چار مسلح کار سواروں نے اقواہ کیا اور ناروال لے آئے اور ایک مکان میں بند کر دیا علی حسن نے بتایا کہ ایک دن دروازہ کھلا دیکھ کر وہ بھاگ نکلا اور یہاں پہنچ گیا پسرو روڈ پر عوام نے اس کی حالت دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی علی حسن نے مزید بتایا کہ بردہ فروشوں کے گھروں نے اس کو اقواہ کیا تھا جو پنجاب کے موقف اضلاع میں سرگرم ہیں پولیس کے مطابق بچے کو اس کے والد کے حوالے کر دیا گیا اور اس کی نشاندہی پر اقواہ کاروں کی تلاش چھوڑو کر دی گئی ہے دیرہ غازی خان میں دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری ہے علاوہ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کار رواہیاں شروع کر دی ہیں دیرہ غازی خان اور راجر پور میں دریائے سندھ کے پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جبکہ دریائے کے پانی میں اضافے کے باعث کٹاؤ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے جس سے کچھے کے علاقے میں کئی مکانات اور سینکروں ایکر فصلات دریائے برد ہو گئی ہیں کٹاؤ سے کوٹلا، ہیدرو، چک پتافی، بستی عارف، بستی سلمان، صادق، بستی حاجی نواز اور بعض علاقے شامل ہیں علاقہ مکینوں نے دریائے کٹاؤ کو روکنے اور حفاظتی بند بنانے کا مطالبہ کیا ہے عوام کی بڑی تعداد نے ذریعی انتظامیہ سے مایوس ہو کر اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کا رواہیاں شروع کر دی اور کئی علاقوں میں نکل مکانی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے جنگ میں گزشتہ روز جوہر میں ڈوبنے والے دو بچوں کے لواہقین کو چیک دے دیے گئے ہیں فیصل آباد روڈ پر سرور والے بھٹا کے قریب گڑی میں جمع برساتی پانی میں ڈوب کر پانچ سالہ رانیا اور چھ سالہ شکیل جا بھاک ہو گئے تھے واقعے کے فوری بعد امدادی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر دونوں بچوں کی لاشوں کو گڑھے سے نکال لیا تھا واقعے کے اطلاع ملتے ہی ڈی سیو غازی امان اللہ بھی فوری طور پر ڈی ایچ کیو پہنچ گئے اور بچوں کے لواہقین سے ملاقات کی انہوں نے واقعے کی تفصیلات بھی حاصل کی اس موقع پر ڈی سیو نے پچاس ہزار روپے فیقس امدادی چیک بھی لواہقین کے حوالے کیے اور اب بات کریں گے ڈینگی مہم کے حوالے سے خوشاب میں ڈینگی کے حوالے سے ہفتہ وار مہم اختتام پسیر ہو گئی ہے آخری روز ریلی بھی نکالی گئی جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی وزیراعہ پنجاب شہباز شریف کے حکمات فرزیلا خوشاب میں بھی ہفتہ ڈینگی مقاو مہم کا آغاز ہوا جو آج ختم ہو گئی اس حوالے سے ایک وار کا انہکات کیا گیا جس میں زلائی انتظامیہ کے افسران اور عوام کی بڑی تعداد شرک ہوئی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے زلائی انتظامیہ کے افسران اور عوام کا کہنا تھا کہ خوشاب میں ڈینگی کا مرض موجود نہیں ہے یہ زلائی انتظامیہ محکمہ صحت اور دیگر محکموں کی شاندار کارکردگی کا نتیجہ ہے اس میں عوام کا تعاون بھی باعث سے فخر ہے یہ پنجاب حکومت کی بہت بڑی کاوش ہے اور وزیراعہ پنجاب نے حکم جاری کیا ہے کہ ڈینگی کی ٹانگیں میں نے توڑ دی ہیں اب باقی اس کے پر باقی ہیں وہ انشاءاللہ وہ بھی کار دیے جائیں گے ریالی ڈی سیو آفیس سے شروع ہوئی اور واپس کے چہری چوک پہنچ کر اقتطام پسیر ہو گئی ریالی کے اقتطام پر ڈینگی بچاؤ پمفلٹس تقسیم کیے گئے اور ملک میں امن و استحکام اور سلامتی کی بھی خصوصی دعائیں کی گئیں اہم خبر آپ کو دیں گے آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے جس میں تحریک انصاف کو تین لاکھ تیرہ سی ہزار ووٹ ملنے کا دعویٰ جھوٹا نکلا ہے الیکشن کمیشن آساد کشمیر کے عمر دراز نامی شخص کے خلاف ایف آئی آر درش کر لی گئی ہے تفسیرات کے مطابق محلہ وارث خان میں محکمہ لائیو سٹاک نے کارروائی کرتے ہوئے راولپنڈی لائیا گیا مزجے صحت گوشت برامت کر لیا قبضے میں لیے گئے پینتیس من مزجے صحت گوشت سرگودہ سے لائے گیا تھا جی ایم سلوٹر ہاؤس ڈاکٹر فاروق کا کہنا ہے کہ برامت کیا جانے والا مزجے صحت گوشت تلف کر دیا گیا ہے اور مزجے صحت گوشت لانے والے عمر دراز نامی شخص کے خلاف ایف آئی آر بھی درش کی گئی ہے رحیم یار خان میں شیخ زید ائرپورٹ پر مسافروں سے لوٹ مار جاری ہے عوام نے الزام آئیت کیا ہے کہ سرکاری اہلکار بھی مسافروں سے بتا وصول کر رہے ہیں رحیم یار خان کے شیخ زید ائرپورٹ پر موجود مسافروں نے الزام آئیت کیا ہے کہ ائرپورٹ پر داخلے کے لیے بھتا وصول کیا جاتا ہے اور نہ دینے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں انہوں نے بتایا کہ اس جرم میں سرکاری اہلکار بھی ملوث ہیں اور سادہ لو عوام کو مختلف طریقوں سے درہ دھمکا کر لوٹ مار کی جاتی ہے متاثرہ افراد نے وفاقی وزیر داخلہ سے نوٹس لے کر ملوث افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے اٹھارہ سو چوراسی میں تعمیر ہونے والا اٹک کا تاریخی ریلوے سٹیشن تزین و آرائش نہ ہونے کے باوجود بھی اپنی اصلی حالت قائم رکھے ہوئے ہیں اٹک کے قریب علاقہ خود جہاں تاریخی ریلوے سٹیشن اٹھارہ سو چوراسی میں ایک خطی رقم سے تعمیر ہوا یہ ریلوے سٹیشن کالا چٹا پہاڑ کے دامن میں واقع ہے اس کے ساتھ ہی دریائے سن بہتا ہے جو اس کی خوبصورتی میں مسید اضافہ کر رہا ہے ریلوے سٹیشن کی تعمیر کے بعد اس کے گردنواہ میں آبادیوں میں بھی اضافہ ہو گیا اٹھارہ سو نوے میں یہاں پل کی تعمیر کا کام بھی مکمل کر لیا گیا اور اٹک کی وجہ شہرت بھی یہی ریلوے سٹیشن بن گیا لیکن گزرتے دور کے ساتھ ہر دور حکومت میں اس سیلوے سٹیشن کو نظر انداز کیا جاتا رہا اور یہ اپنی پہچاند کھوتا رہا علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس کی تاریخی حیثیت برقرار رکھنے کی بھرکور کوشش کی جس میں کسی حد تک کام جاب بھی رہے دوہزار آٹھ کے بعد اس سیلوے سٹیشن پر تھوڑا بہت کام ہوا جو سیاسی اطلافات کی نظر ہو گیا عوام کا کہنا ہے کہ یہ محض سیلوے سٹیشن ہی نہیں بلکہ تاریخی ورثہ بھی ہے اگر اس کو اردک کی پہچان کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا انہوں نے حکومت سے درخواد کی کہ اس کی تجزیونوں عرائش کی جانب خصوصی توجہ دی جائے لاہور ہائی کورٹ کی سینئر جج جسٹس آئیشہ اے ملک کا کہنا ہے کہ ملکی معشب کے استحقام اور ترقی کے لیے ٹیکسوں کی بروقت وصولی ناگزیر ہے بھوربن میں پاکستان ٹیکس بار اسوسییشن اور لاہور ٹیکس بار اسوسییشن کے زیر احتمام ٹیکس قوانین سے متعلق سیمینار منعقد کیا گیا سیمینار کے صدارت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سید منصور علی شاہ کی نمائندگی کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کی سینئر جج میسز آئیشہ اے ملک نے کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سید منصور علی شاہ نے کیس منجمنٹ پلان کی منظوری دے دی ہے جس کے تحت لاہور ہائی کورٹ میں ڈیڑھ لاکھ زیر تصفیہ مقدمات کا اثر انہوں جائزہ لیا جا رہا ہے جسٹس آئیشہ اے ملک نے ٹیکس پروفیشنلز کی رہنمائی ہائی کورٹ اور ایف بی آر کے کردار کے حوالے سے کہا کہ ایف بی آر کی طرف سے مکمل تفصیلات کے ساتھ ٹیکسوں سے متعلق کیس عدالتوں میں پیش کیا جائیں تاکہ ان کی سمات میں تاخید نہ ہو سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے صدر پاکستان ٹیکس بار اسوسییشن فرہان شہزاد نے بتایا کہ سیمینار کا مقصد ٹیکس پرٹیکشنز میں ٹیکس قوانین سے آگاہی اور محکمہ ایف بی آر کے ساتھ ایپلیٹ ٹریبونل کے کردار کو اجاگر کرنا ہے جڑا مالا کے سرکاری اسپتال میں تاینات لیڈی ڈاکٹر کا مریضوں کے ساتھ حیطہ کے آمیز رویہ معمول بن گیا ہے مریضہ کو چیک کرنے کے بجائے باہر نکال دیا نواہی گاؤں کے رہاشی زینب بی بی گھر میں پاؤں پھسننے کے باعث سیڑھیوں سے گر گئی جس کو فوری طور پر طبیم داد کے لیے ڈی ایچ کیو اسپتال لایا گیا تو ڈیوٹی پر موجود لیڈی ڈاکٹر نے مریضہ کو چیک کرنے سے انکار کر دیا مریضہ کی حالت کے پیش نظر ورسہ نے علاج کی التجا کی تو ڈاکٹر نے پرائیویٹ علاج کا مشورہ دے ڈالا جس پر انہوں نے احتجاج کیا تو لیڈی ڈاکٹر نے گنڈا گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مریضہ اور لوہہقین کو کمرے سے ہی نکال دیا صادق آباد سے آپ کو بتائیں کہ صادق آباد میں وقت میوز کی خبر پر ایکشن کے بعد صادق آباد لڑکی اور لڑکے پر تشدد کرنے والے دونوں کونسٹیبلرز کو معتل کر دیا ہے اس حوالے سے عوام کے ذریعہ تمام اظہار تشکر کے لیے ریلی بھی نکالی گئی اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں نمائندہ وقت میوز زیشان اختر سے زیشان اختر بتائے گا وقت میوز کی خبر پر ایکشن لیا گیا ہے اور پولیس اہلکار معتل ہوئے ہیں اس حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا ہے جی بلکل چند روز قبل دو پولیس اہلکاروں نے لڑکا اور لڑکی پر تشدد کیا وقت میوز کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے بی پیوز زیشان اختر نے لڑکا اور لڑکی پر تشدد کرنے والے دو پولیس اہلکار شبیر اور قاسم کو نوکری سے برطرف کر دیا تھا اسی حوالے سے آج سادق آباد میں بی پیوز زہیمیہ خان زیشان اختر وہ خراجے تحسین پیش کرتے ہو ریلی کا احتمام کیا گیا ناروال میں گجرات یونیورسٹی کے نئے کیمپس کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا ہے وفاقی وزیر احسن اکبال کی آمد پر علاقہ مکینوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا علاقہ مکینوں نے بینرز اٹھا کر وفاقی وزیر اور زلی انتظامیہ کے خلاف ناروازی کی اور احتجاجی مظاہرہ کیا ان کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی تو بنا دی گئی ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اس یونیورسٹی کی تعمیر سے قبل ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا اور انہوں نے الزام آئیت کیا ہے کہ یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے ان کی زمینوں پر ناجائز قبضہ جمع لیا گیا ہے جس میں زلی انتظامیہ پوری طرح ملوث ہے انہوں نے کہا کہ ہماری زمینوں کو بغیر اجازت یونیورسٹی کیمپس میں شامل کر دیا گیا جو کسی صورت قابل قبول نہیں دوسری جانبے پاکی وزیر کی آمد سے قبل افسران احتجاج ختم کرانے کی کوشش کرتے رہے لیکن وہاں موجود عوام ٹس سے مس نہ ہوئی دسکا میں پسٹور روڈ کی عدم تعمیر کے خلاف اہل علاقہ نے شدید احتجاج کیا رکاوٹیں کھڑی کی اور ٹائر جلا کر روڈ بلوک کر دی مظاہرین منتقب نمائندوں کے خلاف نارے بازی بھی کرتے رہے علامتی قبر بنا کر فاتح خانی بھی کی دسکا پسٹور روڈ 26 سال سے خستہ حالی کا شکار ہے جس کے دم تعمیر کے خلاف اس روڈ پر بسنے والے بیز کے قریب دیہات کے رہائشوں نے موزا دھیدوالی میں احتجاج کیا انہوں نے ٹائر جلا کر اور رکاوٹیں کھڑی کر کے ٹرافک بلوک کر دی مظاہرین نے علاقے سے منتقب ایمینے کے خلاف نارے بھی لگائے انہوں نے اس خستہ حال سڑک کی علامتی قبر بھی تیار کر رکھی تھی جس پر انہوں نے فاتح خانی بھی کی یہ سڑک دفاعی اعتبار سے انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ سڑک بورڈر ایریا چوونڈا، ناروال، زفروال، پسرور کو ملاتی ہے اس سڑک پر گہرے کھڑے پڑے گوے ہیں جن میں سیوریچ اور بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے جس سے گزرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پی ٹی آئی کے رہنما گوھر نواز سندھو جنہوں نے اس سڑک کی تعمیر سے متعلق ہائی کورٹ میں رٹ ڈائر کی تھی اور ان کی رٹ پر فاظل عدالت نے حکومت کو تیس جون تک سڑک مکمل کرنے کا حکم بھی دیا تھا مگر اسے تعمیر کرنے کے بجائے عدالت کی آنکھوں میں دھول جونکی گئی اور اس پر بچری ڈال کر اسے کاغذات میں مکمل کر کے عدالت میں پیش کر دیا گیا خان کا ڈوگرہ میں موٹر سائیکل اور ٹرک کے درمیان تصادوں میں خاتون جام بھاگ اور دو افراد زخمی ہو گئے خان کا ڈوگرہ لاری اڈا کے قریب ٹرک کے سامنے سے آنے والی موٹر سائیکل کو ٹکر دے ماری حادثے میں خاتون منظورہ بی بی موقع پر ہی جام بھاگ ہو گئی جبکہ اس کا بیٹا اور بیٹی شدید زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے لیکن حسبی روایت وہاں کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا جس پر بغیر ابتدائی طبیب دات کے زخمیوں کو لاہور بھیج دیا گیا جن کی حالت انتہائی تشویشناک ہے عوام کا کہنا ہے کہ ڈرائیور کے لیے انتہائی سڑک تنگ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے آئے روز حادثات معمول بن چکے ہیں انہوں نے پوری طور پر حکام سے نوٹیس لینے کا مطالبہ کیا ہے توبہ ٹیکسنگ میں بزلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے ہر دو گھنٹے بعد ایک گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے عوام کا سبر جواب دے گیا جس کے خلاف شہریوں نے گوجرہ روڈ بلوک کر کے احتجاج کیا توبہ ٹیکسنگ کے نوائی چیک تین سو پچیس جینبے دولوں میں ٹرانس فارمرز جلنے کے باعث دو روز سے بجلی کی سپلائی محتل ہے جس کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بجلی کی سپلائی محتل ہونے سے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ شکایت کے واپجو ٹرانس فارمرز کو تبدیل نہیں کیا جا رہا عیرد کے دنوں میں بجلی کا ٹرانس فارمرز تبدیل نہ کرنا سرہ سر زیادتی ہے بجلی کی سپلائی محتل ہونے پر سینکنوں دہاتیوں نے ٹوبہ جھنگ روڈ پر کافٹیں کھڑی کر کے شدید احتجاج کیا اور نعرہ بازی کی احتجاج کے دوران ٹریفک کی آمد و رفت بھی موطل ہو گئی اطلاع ملنے پر تھانا سٹی پولیس نے موقع پر پہنچ کر مظاہرین سے مذاکرے شروع کر دی ہیں لاکہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ ٹرانس فارمرز کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے ادھر بھکر پولیس لائن میں ملزمان کے قبضے سے برامت ہونے والا سامان مالکان کے حوالے کر دیا کیا زیلی پولیس بھکر نے مختلف وارداتوں میں عوام سے لوٹا جانے والا لاکھوں روپے کا مال مسروکہ ان کے ورسا کے حوالے کر دیا اس سلسلہ میں ایک پروکار تقریب ڈسٹرک پولیس لائن بھکر میں مناکد ہوئی جس میں جلہ بھر سے سیاسی سماجی مذہبی شخصیات کے علاوہ پولیس آفیسران نے بھی شرکت کی ڈی پیو بھکر نے زیلی پولیس کی کارکردگی کو بھی سراہا اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر ایس ایچو سٹی اکتر بگا اوان سمیت دیگر پولیس ملازمین کو نقد انعماد سے نوازا زیلی پولیس کی حالیہ کارکردگی اہلیان بھکر کے لیے ایک خوشگوار احساس ہے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کی جانے والی کاروائیوں سے جہاں عوام میں تحفظ کا احساس پیدا ہوا ہے وہیں زیلی پولیس کا مرال بھی بلند ہوا ہے یونیورسٹی آف سرگودہ بھکر کیمپس کے لیے جاری ایک کروڑ کے فنڈز ابھی تک یونیورسٹی کو نہیں مل سکے ہیں انتظامیہ نے ڈی سی او کو ورود الزام ٹھہرا دیا ہے یونیورسٹی آف سرگودہ بھکر کیمپس کے ڈریکٹر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ یونیورسٹی انتظامیہ کی کاوشوں کی بدولت ایک کروڑ روپے کے فنڈ کی جانب سے جاری کر دیے گئے تھے جس کے تمام تر قانونی ان کا مزید کہنا تھا کہ یونیورسٹی میں بہت سے زیر تعمیر منصوبے ہیں جن کا مکمل ہونا بہت ضروری ہے انہوں نے محکمہ تعلیم سے اس معاملے کا نوٹس لینے کی اپیل کی ہے ناظرین ایک ماہ گزر گیا بھاولپور کی مقبول کالونی کی حالات نہ بدلے گندگی کے دھیر اور جوہر نے تاقفن پھیلا رکھا ہے عوام کا سانس لینا بھی محال ہو چکا ہے بھاولپور کے علاقے مقبول کالونی کے مقین ایک ماہ سے عذاب میں مبتلا ہیں اس علاقے میں گندہ پانی کھڑا ہے گندگی کے دھیر لگے ہیں اور ہر جگہ تاقفن پھیلا ہے حالات اس قدر خراب ہیں کہ اب تو سانس لینا بھی محال ہو چکا ہے جبکہ زلی انتظامیاں گھوڑے بیچ کر سو رہی ہے علاقے میں نہ تو ابلتے گتل صاف کیے گئے اور نہ ہی کسی قسم کی صفائی کی گئی ہے جس سے اہل علاقہ سخت عذیت کا شکار ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس طرف توجہ نہ دی گئی تو ڈی سی او آفیس کے سامنے احتجاج کریں گے مقبوضہ کشمیر میں بڑھتے ہوئے بھارتی مظالم کے خلاف منڈی بہاہدین میں جماعت اسلامی کے زیرے تمام ریلی نکالی گئی اور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ریلی میں یوت ونگ اور دیگر جماعتوں سے تعلق رکھنے والے کارکنان سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف پریس کلپ کے سامنے شدید احتجاج کیا گیا اور احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ہمارے حکمران مزدلی کی بجائے کشمیریوں کی آزادی کے لیے جہاد کا اعلان کریں امت مسلمہ بھی متحد ہو کر عالمی برادری کے سامنے کشمیر کی آواز بلند کریں انہوں نے مزید کہا کہ جب تک مسلمان ایک ہو کر جدو جہد نہیں کرتے تب تک یہ حالات جن کے تو رہیں گے پنجابی زبان کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا کمال چشتی رحمت اللہ علیہ کے سانالہ عرص کی تین روزہ تقریبات پسور میں اختتام پذیر ہو گئے حضرت بابا کمال چشتی رحمت اللہ علیہ کے عرص میں ملک بھر سے عقیدت مندوں نے شرکت کی اس موقع پر درگاہ کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا اس حوالے سے تینوں دن ناتخوانی اور محفیل سما کا سلسلہ بھی جاری رہا عرص کے موقع پر امن و امان قائم رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے سخترین انتظامات بھی کیے گئے اور پولیس کی بھاری نفری تائنات کی گئی تھی جس پر شہریوں نے اتمنان کا اظہار کیا منڈی شاہ جیورا میں برامد ہونے والی نامعلوم لاش کو پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد مردخانے منتقل کر دیا ہے منڈی شاہ کے نواہی علاقے اے میں ایک نامعلوم شخص کی لاش ملی عوام کی جانب سے اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو قبضے میں لے لیا اور قانونی کارروائی شروع کر کے پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایچ کیو اسپتال جھنگ منتقل کر دیا پولیس ضرائع کے مطابق تفتیش کر کے اردگرد کے علاقوں میں ورسہ کی تلاش شروع کر دی گئی ہے اور اب روک کریں گے صوبہ سندھ کا حیدر آباد کی سنٹرل جیل میں سزائے موت کے قیدی نے پھانسی سے قبل ہی موت کو گلے لگانے کی کوشش کی جس کو ساتھیوں نے ناکام بلا دیا سنٹرل جیل حیدر آباد کے پھانسی گھاٹ میں سزائے موت کے منتظر قیدی امین نوحانی کے گلے پر بلیڈ پھر کر خودکشی کی کوشش کی جسے قیدی ساتھیوں نے ناکام بنا دیا اور اطلاع دی دی جنہوں نے قیدی کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا جہاں بروقت علاج کے بعد اس کی جان بچا لی گئی قیدی امین کو توہزار تیرہ میں موت کی استعزا سورائی گئی تھی تہاں اس کے بعد قیدی کے خلاف اقدام خودکشی کا مقدمہ درش کر لیا گیا ہوئے تین لاکھ روپے سر کی قیمت والے اشتہاری کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ ملزم کے دیگر ساتھی پرار ہو گئے پولیس کے مطابق جاکب آباد کے نواحی علاقے پتھر موڑ کے قریب کار روائے کر کے قتل اور اغواہ برائی تعوان سمیت کئی سنگین جرائم میں ملوث ملزم نظر محمد بروحی کو گرفتار کر لیا گیا ایس ایس پی ساجد حسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملزم کا تعلق اغواکار گینگ سے ہے جس کی سر کی قیمت سندھ حکومت نے تین لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی ایس ایس پی ساجد حسین نے بتایا کہ ایک سال کے دوران جاکب آباد جیسے حساس ظلہ میں جرائم میں ایک کمی آئی ہے اشتہاری اور مطلوب ملزم گرفتار ہو رہے ہیں دیگر ملزمان کے خلاف بھی گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے انہیں گرفتار کر کے جرائم کا خاتمہ کیا جائے گا وزیر سہت سن جام مہتاب دہر کی آبائی حلقہ اوبارو میں اتائیوں کی بھرمار ہو گئی ہے ڈاکٹر چند ٹرکٹکوں کے عوض انسانی زندگیوں سے کھیلنے میں مصروف ہیں اوبارو کے علاقے رونتی میں وزیر سہت جام مہتاب خان دہر کی کے انتخابی حلقے میں میڈیکل قوانین کی کھلے عام درجیاں بکھیری جا رہی ہے علاقہ مکینوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ اتائی ڈاکٹرز کے خلاف کئی بار شکایت کی جس پر ڈاکٹرز تھمکیاں دے رہی ہیں جبکہ اپنا کاروبار بھی کھلے عام چلا رہے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ رونتی میں اتائی ڈاکٹرز نے غیر قانونی کلینک کھول رکھے ہیں جو انسانی جانوں کی تجربہ گا بنا ہوا ہے انہوں نے حکومت سندھ اور عالی حکام سے اپیل کی ہے کہ اتائی ڈاکٹرز کے حکام بھی ملوث ہیں جو جانی ڈاکٹرز سے بھتا وصول کرتے ہیں اس لیے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی ہیدر آباد میں دو بھائیوں کی گرفتاری کے خلاف خواتین نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا قاسم آباد کی رہائشی خواتین نے پریس لب کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ پولیس چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے ان کے گھروں میں گھس گئی اور دو بھائیوں میراج احمد اور غلام محمد کو حراست ملے کر ناملوم مقام پر منتقل کر دیا انہوں نے الزام آیت کیا کہ دونوں بھائیوں کی گرفتاری بھی ظاہر نہیں کی جا رہی مظاہرین کا کہنا تھا کہ دونوں بھائی بے گناہ ہیں پولیس انہیں مقابلے میں مار دے گی خواتین نے چیف جسٹس اور پاکستان وزیر اعلیت سن سے مطالبہ کیا ہے کہ میراج احمد اور غلام محمد کو رہا کرنے کا حکم دیا جائے گھاروں میں قومی عوامی تحریک کی جانب سے کرپشن بدمنی اور بزلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور بھوکڑتالی کیمپ لگایا گیا قومی عوامی تحریک کی جانب سے گھاروں میں بدمنی لوڈ شیڈنگ اور عوام کو بنیادی سہولتوں سے محروم رکھنے کے خلاف علامتی بھوکڑتال کی گئی اس موقع پر قومی عوامی تحریک کے رہنموں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت پورا ملک کرپشن کی لپیٹ میں ہے مگر سندھ کا زلہ تھٹھا اس وقت کرپشن میں اروج پر ہے جہاں عوام بنیادی سہولتوں کے ساتھ ساتھ بدمنی منشیات اور دیگر مسائل سے دوچار ہیں ہمارے خیر اور گاؤں انجیرے میں دوبے ہیں یا گھٹر نالا اور گھلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں انہوں نے کہا قومی عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سندھ سے حکومت سندھ کو باراور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ سندھ میں کرپشن کے ساتھ ساتھ عوام کے بنیادی مسائل کے حل پر سندھیدگی سے غور کرے سندھ میں قوم پرست جماعتوں نے عوامی رابطہ مہم تیز کر دی ہے ہیدر آباد سمیت اندرونے سندھ کے کئی ازلا میں ممبر سازی شروع کر دی گئی ہے قوم پرست رہنمات جلال محمود چاہ نے کہا کہ سندھ میں جمہوریت کے نام پر قوم پرستوں کو بدنام کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایک وزیر کے بھائی کا دوست حکومت پر بھاری پڑ چکا ہے مجرم کو آزادی ملی تو نقصان عوام کا ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ تمام قوم پر رستوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہوگا تب ہی تبدیلی ممکن ہے لارکانہ میں ماں اور بچے کی صحت اور بڑتی ہوئی آبادی سے مطالق سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ کے ذریعے تمام مقامی ہوتل میں ہونے والے سیمینار میں مختلف مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی مقررین نے ماں اور بچے کی صحت سے مطالق آگاہی فراہم کی ان کا کہنا تھا کہ ماں اور بچے کی صحت کے لیے آبادی میں کنٹرول بہت ضروری ہے سیمینار کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے محکمہ سوشل ویلفیر کے محمد حسن حال پوتا نے بتایا ٹی میں دیہات میں خواتین کو ماں اور بچے کی صحت سے مطالق آگاہی فراہم کر رہی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک کی ترقی کے لیے آبادی پر کنٹرول بہت ضروری ہے اور اب روح کریں گے خیبر پختون خواہ کا خیبر میڈیکل یورسٹی کی زیر انتظام صوبے کے سرکاری اور پرائیوٹ میڈیکل کالجز میں داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ کا انقاط کیا گیا جس میں فورن ایکٹ کے تحت گرفتار افغان طالب علم نے بھی حصہ لیا کے پی کے پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر میں میڈیکل کالجز میں داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ کا انقاط کیا گیا جس میں ستائیس ہزار پانچ سو اکتر امیدواروں نے حصہ لیا امیدواروں میں دس ہزار سات سو بیاسی طالبات بھی شامل تھی ٹیسٹ کے لیے پشاور سوات ایوٹ آباد اور دی آئی خان میں پانچ سینٹر بنائی گئے تھے انٹری ٹیسٹ میں فورن ایکٹ کے تحت گرفتار افغان طالب علم نے بھی حصہ لیا صفی اللہ کو فورن ایکٹ کے خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا ہے جو کہ پشاور سینٹرل جیل میں قید ہے صفی اللہ نے انٹری ٹیسٹ میں شرکت کے لیے آئی جی جیل قاناجات کو درخواست دی تھی جس پر اسے ہتھکڑیوں میں امتحانی مرکز لیا گیا خبر ہے پشاور سے پشاور کے علاقے حیات آباد میں پولیس نے سرچ آپریشن کرتے ہوئے تیس غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندو سمیت اٹھتر مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا پولیس کی جانب سے پشاور کے علاقے حیات آباد نے سرچ آپریشن کیا گیا جس میں لیڈی کانسپلیبلر اور بندسپوزر اسکوارڈ کے عملے نے حصہ لیا سراغ لسان کتے بھی پولیس کے ہمراہ موجود تھے سرچ آپریشن کے دوران تیس غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندو اور غیر قانونی طور پر مقیم پینتیس کے رایہ داروں سمیت اٹھتر مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا پولیس کے مطابق زیر حراست افراد کو تفتیش کے لیے حیات آباد پولیس سٹیشن منتقل کر دیا گیا ہے اور اب کچھ قبریں ہوں گی آزاد کشمیر سے وادی جنت آزاد کشمیر سیاہتی مقام میں اپنی منفرید حیثیت رکھتا ہے مدفر آباد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر دولائی کے مقام پر آزاد کشمیر آبشار سیاہوں کی دلکشی کا باعث بنی ہوئی ہے دیکھتے ہیں محمد عویس کی یہ ریپورٹ پہاڑوں سے اترتے ہوئے ندی نالے دریائے نیلم میں آ کر گرتے ہیں دور دور تک پھیلی ہوئی اس دلکش وادی میں مسرطوں اور مسکرہٹوں کے سوا کوئی غم فکر یا دکھ نہیں ہوگا آسائش اور آفیت کی منزل یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے دریائے نیلم کے دونوں جانب واشال پہاڑوں کے درمیان جہاں پانی کے برد سوز گیتوں سے آراستہ ہیں وہیں سرسبت جنگلات پر فتن نہریں اور پر کشش محول اس وادی جنت کو ایک خواب بنانے کے لیے کافی ہے اس وادی کی سیروں صحت کے لیے پاکستان بھر سے آئے ہوئے سیاہ کہتے ہیں کہ یقین نہیں ہوتا کہ قدرتی حسن کے یہ بے مثال مناظر اس وادی کو دنیا سے الگ رکھے ہوئے ہیں میں تو سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ یہاں پر قدرت کے نظاروں میں آئے حسین وادیاں پاکستان میں بہت کم جگہیں ایسی ہیں جو یہاں پر ہیں کشمیر بہت ہی خوبصورت ہیں آدھا کشمیر ہمیں مل گیا انشاءاللہ ہم پورا کشمیر بھی اپنا لے کے رہیں گے انشاءاللہ وہ کافی اچھی جگہ ہے لوگوں کو بھی آنا چاہیے ملک پہ ہم لوگ کراچی ساں ہیں اور خصوص یہ جگہ کے لیے آئے تھے اور کافی اچھا ویدر ہے یہاں کا بلندو بالا پہاڑوں کی گہرائی میں واقعہ یہ افشار دونوں پہاڑوں کا سینہ چیرتے ہوئے گھنے جنگلات کے دونوں اعتراف پل کھاتی ہوئی دریائے نیلن سے جا ملتی ہے بلندو بالا پہاڑوں اور گھنے جنگلوں کا یہ قدرتی حسن روحانی سکون کی بھی علامت ہے ایک بات جو آئے دل یہاں رہ جائے جانا چاہے نہ پھر یہاں سے اندوائے کرتے ہیں فیملی کے ساتھ ہیں بہت اندوائے ہو رہے ہیں اور بہت مدارہ افشار بہت سور پہ بہت اچھا ہے بہت جنت کی طرح ہے اگر جنت دیکھ نہیں ہے تو یہاں پہ آئے جو ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں انہیں کہوں گی کہ یہاں پر آکے اس افشار کو وزید کریں اور انجوائے کریں ضرورت اس امر کی ہے کہ اس جیسے قدرتی سہتی مقامات کی تنظین اور آرائش ناصف کی جائے بلکہ قدرتی حسن کو برقرار رکھنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں کشمیر افشار کو اگر دیکھیں تو ایک الگ ہی دنیا کا منظر پیش کر رہی ہے واقعی میں کسی نے سچ کہا ہے کہ وادی کشمیر جنت سے کام نہیں اگر کسی نے ایک وادی جنت دیکھنی ہے تو کشمیر کی اس افشار کو ضرور وزید کریں یہاں پر ابھی بھی منچلوں کی بڑی تعداد اس وقت موجود ہے کیامرامین آتف یوسف کے ساتھ ازاد کشمیر وقت نیوز کراجی سے خیبر تک احوال سے فیل وقت اتنا ہی مزید قبلوں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے وقت نیوز موسیقی